اوزباللہ والشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبی کے اس پارک میں مختلف سیاسی پارکوں کے اقابری سبی کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے عوام پارٹی کے کارکنوں میں اپنی طرف سے پشتو خان علیہم پارٹی کی طرف سے سبی کے تمام لوگوں کا تہدیل سے مشکور ہوں سبی کا ہم پہ قرض تھا وہ اب بھی ہے بیش ساتھ سے زیادہ وقت ہوا ہے کہ ہم سبی نہیں آئے اس کے لئے معافی چاہتے ہیں آپ سے وعدہ ہے پھر آئیں گے پھر آئیں گے بات کریں گے تفسیر سکے اس مختصر وقت میں سبی کے تمام لوگوں نے تمام پارٹیوں نے ان کے بیور ان کے جنڈے جمیت علماء اسلام کے اختر جان مینگل کے ڈاکٹر مالک مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی مختصر وقت میں آپ نے جس انداز میں ہمارا استقبال کیا سبی بلوچیستان 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 کے درمیان زمانوں سے سیاست کا مرکز گاہ ہے آج ساٹھ سال پہلے والیات تازہ ہوگی یہاں اس پارک میں یا اس شہر میں انجمل وطن کے تحت میر عبد الرحمان بکٹی مرہوم مقسی صاحب عزیز مقسی جام نور اللہ امین کوسو انکا صاحب بچکے عبدالعزیز قرب بزینجور صاحب اور عبدالسمنت خانہ شکزائی یہاں آتے تھے اس وقت سے اور یہی کہتے تھے کہ بھائی یہ ہماری درتی ہے فرنگی باہر سے آیا ہے وہ یہاں قابض ہے ہمیں اپنے وطن پہ اپنی ازادی چاہیے اس کے لیے اگریزوں میں جو کچھ کرنا تھا وہ تو ہوا بات لمبی ہے سورج غروب ہو رہا ہے جب پاکستان بنا ہمارا گلا ہے پاکستان بننے کے بعد فوراں بھی اماریا کابرین کو اس لیے پابند سراسل کیا گیا کہ وہ چاہتے تھے کہ ابھی اسلامی ملک پاکستان بن گیا ہے یہ ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے جس میں پشتون بلوچ پنجابی سندھی سرائی کی اپنی مرضی سے اپنے مدر وطن پہ رہ رہے ہیں اس کے چلانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ یہاں آئین کی بالدستی ہو ہر قوم کو اپنے وطن پہ واقع اختیار ہو ہر قوم کے کلچر اور زبان کا اعترام ہو اور یہاں پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو اس وقت ہمارے پاس ووٹ بھی نہیں تھا ہمارے کابرین نے کہا بلوچ نے کہا سندھی نے کہا پتان نے کہا پنجابی نے کہا ذائقی نے کہا کہ ہمیں ووٹ وہاں ووٹ تھا ہمارے پاس نہیں تھا ووٹ مانگنے کے لیے صوبت مانگنے کے لیے اپنی زبان کا اعترام مانگنے کے لیے اپنی پڑ اور اپنی چادر کا اعترام مانگنے کے جرم میں ہمارے بزرگوں کو پتن اکتنے سال اگر مجموعی طور پر آپ ڈالے سنکرو سال جیل دیں گئے ووٹ مانگنے کے جرم پہ ہم پہ بغاوت کے وقدمیں بنائے گئے ہم نے پروان نہ کی معمولی باتوں پہ ایک سو چوالیس ایک دفعہ وکیل صاحب یہ آئے کڑے تھے انہوں نے بات کی دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف فرضی پہ بلوچ بھی مرا ہے پنجابی بھی مرا ہے سندھی بھی مرا ہے پٹان بھی مرا ہے اور بعض لوگ بعض ادارے اپنے میں یہ آیاشی محفوظ رکھنا چاہتے ہیں کہ تم ایک سو چوالیس کی خلاف فرضی میں قابل قتل ہوگے میں اگر آئین پھاڑوں گا مجھے کچھ کوئی نہیں کرے گا نہیں ہم آپ کا ہاتھ رکیں گے ہم آپ کو بھنا کریں گے یہ آپ کا اختیار نہیں ہے مرانا صاحب نے جو ریفرنس دیا محمد لجینا صاحب کا انہوں نے یہ کہا تھا کہ بعض فوجی آئین کے مفہوم کو نہیں سمجھتے انہیں آئین کے تھے تھوڑنا چاہیے ہم بھاگل نہیں ہیں نہ ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کو گالیاں دیں پی ڈی ایم اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ ہم بیکار لوگ ہیں بولانا صاحب کو کوئی کام نہیں ہے اختر جان بیکار ہے مالک بیکار ہے دس پارٹیاں پیپل پارٹی فلانی پارٹیاں مارے بس ہمارے کام نہیں ہے ہم نے بس گپ شپ کے لیے ایپی ڈی ایم بنائی ہے پاکستان بدترین گوران میں ہے پاکستان ہمارا ملک ہے اس میں بلوچ وطن ہے اس میں سندھی وطن ہے اس میں زرائقی وطن ہے اس میں پشتون وطن ہے اس میں پنجابی وطن ہے ہم ایک دوسرے کے غلام اور آقا نہیں ہیں نہ کوئی ہمارا آقا ہے نہ کسی کے غلام ہیں ہم جس طرح حضرت عمر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمیں اپنے معاملے ازاد جانا ہے ہم بلوچ پشتون سندھی اس طرح کی پنجابی سر اٹھا کے یا جائیں گے ہم کسی کے غلامی برداشت نہیں کرے گے ہمارا گناہ یہ ہے فوجیوں کے ساتھ کوئی پاگل ہوگا جو فوجیوں سے رڑتا ہوگا دنیا جہاں کی فوجے ہیں ایک وزیر صاحب فرماتے ہیں کبھی کبھی کہ پاکستان فوج کی وجہ سے بچہ ہوا ہے ارے بھائی یہ دنیا ساری تمہارے خیال میں کہ امریکہ ترم کی وجہ سے بچا ہوا ہے امریکہ امریکن فوج اصلحوں وزائلوں کے وجہ سے بچا ہوا ہے لیکن اس کی فوج ایک آئین کتاب ہے فرانس کی فوج ایک آئین کتاب ہے فلانی فوج ایک آئین کتاب ہے ہم اپنی افواج سے اور کچھ نہیں مانگتے ہم اپنی افواج سے یہ مانگتے ہیں آرام سے ریکویسٹ کر کے درخواست دے کر کہ بھائی اپنے آئینی حدود میں رہو اور اگر آپ آئینی حدود میں نہیں رہیں گے میں تو بڑا ہو گیا ہوں مولانا سبھی بڑے ہیں پھر تو وہ ترکی والے راوہ ہوگا پھر تو وہ ترکی والے تناسہ ہوگا ہم آگل نہیں ہیں آج ایک ہمارے وزیر سبے کیونکہ نام نہیں لیتا بیان آیا تھا اس کا کیا اخترجام پنجابیوں کو بڑا بڑا کہتا تھا آج ایک پنجابی کے ساتھ کڑا ہے بابا غلطی ہو گئی ہے تجھ کو میرے بھائی میرے بھائی میں نام نہیں لیتا ہم وہ لوگ ہیں پشتون بلوچ سندگ سرائقی امارا جمع کرما کے ساتھی پہ سب ہم کسی نصر سے کسی آدمی سے اس بنیاد پہ فاصل ناپنا کہ اس کی زبان کیا ہے اس کا رنگ کیا ہے اس کا کلچر کیا ہے اس کو ہم گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں ہماری پنجاب سے دشمنی اس بنیاد پہ نہیں تھی اب بھی نہیں تھی پہلے بھی نہیں تھی اس بنیاد پہ نہیں تھی کہ وہ پنجابی ہے ہمارا اس سے اختلاف یہ تھا کہ تم آئین کے تحت کام نہیں کر رہے ہو تم آئین نہیں مانتے ہو آج جب بھیام آمد نواز شریف اور اس کی بہدر بیٹی جو پنجاب کے رینے والے ہیں جو پنجاب کے انتہاری کو عزت گرانے کے لوگ ہیں جب وہ نکلے ہیں آئین کے بالا دستی کا جنڈا اٹھائے ہوئے ہیں میں اخترچان کی طرف سے بھی میں اٹرکٹر مالک کی طرف سے بھی ان تمام لوگوں کی طرف سے بھی تمام پشتون بلوچ سرائی کی سنڈیوں کے طرف سے بھی ان کو یہ کہتے ہیں ہم کہ ہم مکمل آپ کے ساتھ ہیں اس جنگ میں جب تک یہاں آئین کے بالا دستی نہیں آئے گی مزین صاحب ہم نے میانوہ شریف کا اختلاف اس لئے نہیں کیا تھا ہم نے یہ استقبال کیا تھا کاری جنڈیوز ہے اس لئے نہیں کہ وہ پنجاب کا ہے نہ اس لئے کہ وہ پنجاب کا ہے وہ آئین کے مخالفت کا رکھ آج وہ آئین کے لئے آنگے پڑا ہے ہمارے اداروں میں باگ لوگ باب آپ نے دیکھا پاکستان انتہائی بہترین ملک ہے اس میں دنیا کی بہترین موسم ہے اس میں پانیوں کی کمی نہیں ہے اس میں سورج کی کمی نہیں ہے گرم علاقوں کی کمی نہیں ہے سردے علاقوں کی کمی نہیں ہے اور اس پہ بسنے والے لوگ انتہائی محنتی ہے لیکن یہ ملک غلط پانیشیوں کے وجہ سے جب سے بنا ہے بلکل ٹی بی کے مریض کی طرح کینسر کے مریض کی طرح دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اسٹیمنشمنٹ اس کے یحسوسی ادارے سیاست میں مداخلات کرتے ہیں آپ نے کیا نہیں کیا خدا کو مانو اپنا بھی کبارہ کر دوں گے اس ملکہ بھی کر دوں گے ہمارا بھی کر دوں گے آپ نے ہمیں چودہ سال جیل دی اس بات پہ کہ ہم نے کاریونٹ مت بناو آپ نے ہمیں اس پہ پتہ نہیں کتنی سال جیل دی کہ تم ووٹ کیوں مانگتے ہو آج دنیا کہتی ہے آج دنیا کہتی ہے ٹھیک ہے جب حریت مکمل نظام نہیں ہوگا لیکن انسان نے سینکھڑوں سال کی تجربے میں جدوجہد نے یہ سکا کہ جس آدمی کے ہاتھ میں تنوار ہوگی وہ جھرگے میں نہیں بیٹھے گا وہ پرلیمٹ میں نہیں بیٹھے گا وہ باہر بیٹھے گا فیصلے سبی کے عوام کریں گے اور اگر لڑائی کی بات ہوئی ان کے حکم سے افورڈ لڑیں گی دنیا نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں آئین کی بارہ دستی ہو آئین میں عدالی عدلیہ کا معلوم ہے کہ کس فریم میں ہوگی عدلیہ پریس کس فریم میں ہوگی فوج کس فریم میں ہوگی سیول ویروکریگزی فریم میں ہوگی فیصلے عوام کے ووٹ سے منتخب گونے والی پارلیمنٹ کرے گی داخلہ اور خارجہ پالیسیا عوام برائیں گے یہ ملک ایشیا کا بہترین ملک بن سکے گا ہم یہ کہتے ہیں سائیں ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کو مانو میرے اداروں آپ بسم اللہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے اس میں کریں لیکن اس ملک پہ رحم کریں آپ نے دیکھ لے انیس سو ستر سے لے کر معافی چاہتا ہوں نماز اگر کسی کی وہ نہیں پڑھنی میں نے خود پڑھ لی تھی جلی جلدی کسی نے اگر پڑھنی ہے پڑھ لے ورنہ اس سے پہلے ختم کرنے گے انیس سو ستر میں انتخابات ہوئے آپ نے منتخب پارلمنٹ کو کام کرنے نہیں دیا اس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹا اس کے بعد جس آدمی نے آپ کی خدمت کی تھی جل فکار علی بچوں نے جس نے آپ کی خدمت کی تھی آپ نے اسے ملسلائی اینڈوشیٹر بنایا تھا آپ نے اسے پریزیڈنٹ بنایا تھا آپ اس نے ہندوستان سے معاہدہ کیا شملہ کا معاہدہ کیا کئی دیریا کھلائے جو زمین اندوستان نے قبضہ کی تھی وہ نے گزار کی آپ نے اس کو پانسی چڑھا دی آپ نے اتا اللہ خان میگل کے زوان سال بیٹرے کو قتل کروایا اس کی علاج غائب کر دی آپ نے نورو سان اور اس کے پچوں کو قرآن کا واسطہ دے کے اتارا پانسی پہ چڑھایا آپ نے بھٹے 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 بھٹی سال کو مار دیا کیا فائدہ مارنے مرنے سے دوریاں پیدا ہو رہی ہیں مارنے مرنے سے اور بھی بربادیاں ہوں گی کتنے آپ لوگ ماریں گے کتنے آپ ماریں گے پندرہ اور پیدا ہو رہے ہیں ایک منگل مر جائے گا دوسروں منگل جائیں گے ہمارے مائیں جنن دیتی ہیں بچوں کو یہ ماردار کی سیاست نہیں چلے گی پاکستان میں پاکستان دوسروں کے زمین پہ دوسروں کے عزت پہ دوسروں کے گھر پہ دوسروں کے دکان پہ قبضہ کرنا یہ ظلم ہے یہ ہم اپنے اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم یہ ظلم نہیں کریں گے اور اپنی زمین اپنی عزت اپنی پب اپنی غیرت دوسروں کے لئے چھوڑنا یہ بے غیرتی ہے یہ بھی نہیں کریں گے نہ ہم دوسروں کے قبضہ کریں نہ اپنی دوسروں کو دیں یہ ہماری سیاست ہے اخترجان جو کچھ کہہ رہا ہے غلط نہیں کہہ رہا ہم کیا چاہتے ہم چاہتے بسم اللہ کریں آپ ہمیں خیرات نہ دیں نہ بھلوچ خیرات مانتا ہے نہ پشتون نہ کوئی بھلی پنجابی نہ سندی نہ سلائکی اللہ پاک نے جو ہمارے مادر وطن میں نیامتیں پیدا کی ہیں اس پہ ہمارے بچوں کا حق پہلا تسلیم کر دو اس کی ہمیں آئینی زمانت دے دو یعنی کہ سارے کے سارے یعنی کہ سارے کے سارے ہمیں دے دو نہیں اس طرح نہیں چلے گا یہاں بکٹی بیٹے ہیں انیس سو ساٹھ کی دہائی میں سوری علاقے میں گیس نکلی اب وہ ختم ہونے والی ہے پاکستان میں اسے کرخانے چلتے ہیں وہ پشتونوں کے پہاڑوں تک اسلام آباد اور پتہ میں کہاں کہاں گیس پہنچ چکی ہے آج بھی مری عورتیں بکٹی عورتیں معنی اس خاشاک سے بناتی ہیں ان کے گھر میں وہ نہیں ہے اس طرح آپ ہماری چیزیں روٹیں گے اگر ہمیں جان ہوئی ہم تیرے ہاتھ تھوڑ دیں گے نہیں ہوگی تم یہاں اس طرح نہیں ہوگا کہ ہماری نعمتیں آپ لے جائیں گے اور ہماری ماں اب بھی وہ کبھی بارش ہو جاتے ہیں وہ بزبخت ہے آپ بھی نہیں جلا سکتے ہماری اب بھی معنی اس سے بنتی ہے اور سیگیس ختم ہو رہی ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو نعمتیں بیان کی ہیں سورہ الرحمن نے ہمارے اتنوں میں سورہ الرحمن کے جو نعمتیں اللہ نے گنوائی ہیں ہمارے اتن میں یہ سورہ الرحمن کی نعمتوں سے زیادہ ہیں بلکہ وہ بھی ہیں سورہ الرحمن میں انگور کا ذکر ہے اور آنار کا ذکر ہے اللہ اللہ والمرجان فبیہ یا اللہ اے ربی کمات وقزبان ان سب سے زیادہ لیکن ہماری یہ حالت ہے یہ ہمارے وعیث ہیں یہ جو کھڑے ہیں یا بیچے ہیں یہ ہمارے وعیث ہیں میں فی چاہتا ہوں میں آپ کا بھائی ہوں بھولوں کا میں بھائی ہوں جو امجوروں کو بھائی ہوں چھوٹے میں رہے ان کا بڑا بھائی ہوں آپ جو آج یہاں آئے ہیں یہ بھارے جو رئی سے مافی چاہتا ہوں ہمارے گر میں اس سے زیادہ کپڑا نہیں تھا جب آپ یہاں آ رہے تھے آپ نے اپنی بیٹی سے اپنی گھر والی سے اپنی بین سے کہا ہوگا کہ وہ بہترین کپڑا رہا ہوں میں جا رہا ہوں جرگاہ ہے اس میں یہ ہمارا سب سے بہترین کپڑا ہے جو ہم نے پیدا ہو گا اور ہمارے گر میں جو عالت ہے وہ میں خود بھی سلاکے کا رہنے والا ہوں جب مجھے پتہ ہے کہ میرے گر میں کیا ہے مجھے پتہ ہے کہ اپنے گر میں کیا ہے ہمارا وطن نعمتوں سے بڑا وطن لیکن حالت یہ ہے یہ بخیار بیٹا ہوا ہے برخیار باروزہ یا بکٹی سا بیٹے ہیں مری بیٹا ہوا ہے ہماری حالت یہ ہے کہ ہم عید کے اچھے دن پہ اپنے گھر کے پانچ بچوں کو اپنی گھر والی کو ماں کو بیٹی کو اپنے ہم رو کہتے ہیں بیٹے کی بیوی کو بہو ہم ہر عید کو ان کے لیے دو کپڑے چینٹ کے نہیں بنا سکتے میں قسم کہتا ہوں اگر کسی باروزہ ان نے اس عید پہ اپنے بچوں کے لیے پانچ جوڑے کپڑے بنائے ہیں بڑی عید میں وہ نہیں بنا سکتا چینٹ کے چینٹ کے دو جوڑے کپڑے ہیں ماں مرے بچوں کو آنکھ نہیں ہے بنوچ ہلاکا جو نے ہم تو سے پڑا پڑا ہے اس میں غریب بنوچ کے پاس تین جوڑے کپڑے کا تصور نہیں ہے چپلی کہاں آئے ہو پگڑ کہاں آئے ہو ان حالات میں ہم سے کہا جانا ہے کہ حق مت مانگو حق مت مانگو ورنہ ہم تم کو ماریں گے بابا مت مارو ہمیں مت مارو خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اگر کبھی ہم نے بھی سب کچھ برباد ہو جائے گا ہم اس ملکوں رکھنا چاہتے ہیں میں لکھ لینا چاہتا ہوں قرآن شریف کے صفوں پر اخرجان کی طرف سے بھی مالک کی طرف سے بھی بکچوں کی طرف سے بھی مریوں کی طرف سے بھی پچھانوں کی طرف سے بھی پنجابی ہمیں انسان سمجھو ہمیں انسان سمجھو قرآن کریم میں آیت مبارک کا اے دلو ہو و اکھر بلی تقوہ آپ عدل کریں یہ آپ کو تقوہ کے قریب لے جائے گا ہم ہی ہاں انصاف چاہتے ہیں یہ جو تمہاری بربادی کی وجہ سے ستر سال سے ملک کی یہ آلت ہے غریب آدمی میند مزدوری کرنا چاہتا ہے اسے نہیں ملتی آج بھی ہوں گے وہ اس فکر میں ہوگا کہ رات رات کو میرے بچے کیا کہیں گے اگر خدا کی طرف سے یہاں ایک آدمی وہ کیپل پاٹی والے ہیں ٹھیک بات کی قسمت قسمت حصے کو بولتے ہیں ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اوپر لکھی ہو اوپر اللہ پاک نے جو ہماری قسمت لکھی ہے بلوچ کی قسمت بلوچ کا وطن ہے پشتون کی قسمت پشتون وطن ہے سندھی کی قسمت سندھی وطن ہے پنجابی سندھی وطن ہے سندھی وطن دنیا جہاں کی نعمتوں سے بڑا پڑا ہے ایک بات کشی مچینے لگی مچینے لگی آری بات سندھی وطن ہے سندھی وطن ہے سندھی وطن ہے سید بادوامنس سندھو ممتون تو قسمت ہمارے رب العالمین نے بہترین قسمت بنائی ہے اگر یہ بکچوں کی گیس اس کا دس فیصد بھی بکچوں کو ملتا یا ہم برشتان کے لوگوں کو ملتا ہمارے سارے مسائل ہو جائے ابھی ہمارے خزانوں پہ ہمارے قسمت پہ بڑے بڑے اجدہا سام بیٹھے ہیں اپی ڈیم ان کو ان خزانوں سے بگانے کے لئے بنا ہے کس طرح بگا سکتے ہیں جرگہ کریں مرلی بچائیں مردواب زندہ بات کریں اگر یہ سارے ناکام ہوئے پھر سوائی لٹ اٹھائیں گے لٹ لٹ اٹھا کے قسمت اپی ڈیم اس لئے ہم نے بنایا ہے ہم چاہتے ہیں پاکستان کو ایک بہترین جمہوری ملک بنانا چاہتے ہیں جس میں بلوچ وطن پہ بلوچ مانوں بلوچ سندھی مانوں کا اپنے وطن پہ بلوچ براوی کا اپنے وطن کے خزانوں پہ اس کے بچے کا حق ہو اس کی زبان کا اترام ہو سندھی کی زبان کا اترام ہو سائل ہو سائل کا اترام ہو بس ہمیں پھر ہماری فوج ہوگی آپ لفٹ نیمٹ ہیں پھر ہم بھی کوئی بلوچ براوی لفٹ نیمٹ ہو جائے گا اس میں کسی جنمی بن جائے گا کوئی کیپٹر لیکن یہ سیاست بابا فوجی بائی مار پہ چاہتا ہے یہ سیاست بابا یہ تیرا کام نہیں ہے تیرا کام نہیں ہے اگر تجھ کو شوق ہے اردی اتار کے آ جائے دیکھو ووٹ مانگنا کتنا مشکل کام ہے ووٹ آؤ کلائی منٹ میں جیتو بات کرو یہ پی ڈی ایم بنا ہے پی ڈی ایم کے وجہ سے تمام لوگوں کے خلاف معافی چاہتا ہوں آخری بات تمام لوگوں کے خلاف سماج دشمن نناصر کو جمع کیا جا رہا ہے ہیرن کے سمگلر چھرسوں کے سمگلر کاتل ڈاکو بدماش ان کو دس دس بیس بیس بندوق لے کے چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ پی ڈی ایم پی ڈی ایم کے راستہ روکا جائے ایسے لوگوں کو بھی لائے جا رہا ہے جو جہاز ہوا کرتے تھے جو میجر اور کیپٹلوں کو مارتے تھے ان کو ان کو جمع کیا گیا ہے کہ پی ڈی ایم کی اخترجان کے خلاف ادھر لڑو مولانا صاحب کے خلاف لانا کرو مالک کے خلاف لانا کرو یہ پاکستان کی بربادی کا راستہ ہے پاکستان قتل و قتال سے سن نہیں ہوگا پشتون مولوچ وطن میں اس اسلام میں بھی انسان کی موت دو باتوں پر جائز میں تٹھٹی ہے اگر خلاف نہ خواستہ کوئی کسی کے پیاروں کو مار دے اور پھر جرگہ بھی نہ کرے وہ شہر بھی نہ چھوڑے بے ہیائی کرے وہ مرتا ہے اس کو مرنا چاہے وہ مار دیا جاتا ہے یا اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی کی عزت پر حملہ ور ہو ان دو گناہوں کے علاوہ پشتون افغان وطن حتی اسلام میں بھی کسی کا مارنا ناجائز ہے سورہ المائدہ میں قرآن کریم ادا کا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی انسان کو اس جرم کے بغیر کہ اس نے کسی انسان کو مارا ہے یا وہ علاقے میں فساد پہلاتا ہے تو یہ یوں ہے کہ جیسے اس نے تمام انسانیت کو مار دیا معایدہ سورت کی آیت ہے اور اگر کسی نے ایک آدمی کو موت سے بچایا یہ اس طرح ہے جیسے تمام دنیا کے لوگوں کو اس نے موت سے بچایا ہم شریف لوگ ہیں ملنسار لوگ ہیں ہم اس ملک میں ایک ایسا نظام چاہتے ہیں بلکل ہمیں کوئی ووٹ نہ دے ووٹ جیسے پارلیمنٹ بنے گی پارلیمنٹ داخلہ خارجی سیازت کا وہ کرے گی کلوں کی زمین کیونکہ بچوں کا حق ہوگا ہمیں بھی حق ہے بابا ہماری ماں بہن کو بھی آکر یار کیا اچھے کپڑے پہنے ہمارے بابا کا بھی حق بنتا ہے کیا اچھے جوتے پہنے اچھے کپڑے پہنے اس طرح تو نہیں چلے گا قسمت ہماری یہ نہیں ہے جو بنی ہے قسمت ہمارا وطن ہے نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے لئے ہم نے یہ متحد چالیس سال سے آخری بات بس ختم پچاس سال سے افغان وطن میں قتلیہ ہم ہو رہا ہے پہلے تو ایک مہانہ تھا روس آیا حفلانہ آیا حفلانہ آیا حفلانہ آیا حفلانہ آیا اب تو کوئی نہیں ہے باون چون مسلمان ملک ہیں قرآن کریم مسلمان کو حکم دیتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ لن رہے ہوں آپ ان کی راضی نامہ کے لئے جائیں ان کے پاس پھر ناستانی طرح بلوچو پشتنو غیرہ کرتے ہیں کہ اگر وہ مانے نہیں نکل جاؤ نہیں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ سنو جو آدمی زیادتی کرتا ہے اس کا ہاتھ مروڑو فکتنو اس سے لڑو اور اگر وہ راضی ہو جائے تو پھر انصاف سے فیصلہ کرو چون سال سے افغانستان میں خون بیدہ آئے پچپن اسلامی ملک خاموش بیٹے ہیں ان کا خیال یہ ہے بلوچو پشتنو وطن کہ یہ نعمتوں کا ملک ہے ہم ان کو مار مار کے ان کے وطنوں پر قبضہ کریں گے وبا تاریخ پڑھو خدا کو مانو تاریخ پڑھو سکندر ایرانی سے لے کر اب تک ہم غریبوں نے اپنے وطن کی دفاع کے لئے اپنے سر میدانوں پر رکے ہیں تم ان سے طاقتور نہیں ہو تم ان سے طاقتور نہیں ہو تو ہم اپنے مدر وطن کا دفاع کریں گے ہم اس ملک کا دفاع کریں گے آئے بسم اللہ کریں پی ڈی ایم پی ڈی ایم کیا بلا ہے آج آج ہماری فوش کی جنرل پریس کمپرنس کر لیں سبی میں پنڈی میں کر لیں کہ بس پی ڈی ایم جو کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے آج کے بعد آئین کی والا دستی ہوگی فارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی جو کچھ خرجہ پالیسیہ دخلہ پالیسیہ وہاں بنیں گی اسی دن اسی وقت بولانا صاحب اپی ڈی ایم تحلیل کر دیں گے خدا حافظ ہم نے یہ نہیں بنائی کہ ہم امران کی مخالف ہیں نہیں ہم کہتے ہیں کہ کوئی باہر سے آکے یہ نہ بتائے کہ تمہارا وزیریہ ہوگا نہیں خجق ووڈ ڈالے گا جو خجق گوہ میں جیتے گا وہ نمائندہ ہے قرآن بولا ووڈ ڈالے گا جو جیتے گا وہ نمائندہ ہے بلوڈ ڈالے گا جو جیتے گا وہ نمائندہ ہے پھر انشاءاللہ یہ ملک بھی چلے گا ہم بھی خوش ہوں گے خدا ان کو بھی ادایت دے خدا ہم کو بھی ادایت دے بھائی اسلام آباد کی طرف مولانا کا حکم ہے سبی والوں کچھ ہمارا ساتھ دوگے یا نہیں دوگے چلنا ہے چلنا ہے اسلام آباد بچہ اللہ فلمان فلمان بچھتو الخواب بچھتو الخواب کھرمان کھرمان